پیدا ہو لگاؤں آج کا قودہ تو یاس پیدا ہو پھر اس پہ پھول بھی گمشم قداس پیدا ہو گوہر ہزار ہاں بکھرے ہیں ریگے ساحل پر گوہر ہزار ہاں بکھرے ہیں ریگے ساحل پر نہ جانے کب کوئی جوہر شناس پیدا ہو کیا ہے دشت کو سیراب خون اصغر میں کیا ہے دشت کو سیراب خون اصغر میں کہ پھر کبھی بھی نہ سہراب خیاس پیدا ہو کیا ہے دشت کو سیراب خون اصغر میں کہ پھر کبھی بھی نہ سہراب خیاس پیدا ہو تیرا خیال بھی آنے کا بن گیا ہے یقین تیرا خیال بھی آنے کا بن گیا ہے یقین کسی کی چاہت میرے آس پانس پیدا ہو کچھ اس طرح سر سہرہ خراج پھوٹتے ہیں کچھ اس طرح سر سہرہ خراج پھوٹتے ہیں یقین سے پیش کر جیسے قیاس پیدا ہو اور جو ایک قتل بھی ہو جائے شہر میں ادھل تمام شہر میں خوف و حناس پیدا ہو لگاؤں آج کا فودا تو یاس پیدا ہو پھر اس پہ پھول بھی گم سم خداس پیدا ہو میں مثالِ عبریہ وارہ بھٹکتا پھر رہا تھا سوچ کے سہرہ میں میں ایک دن میں مثالِ عبریہ وارہ بھٹکتا پھر رہا تھا چار سو جوڑشِ غم سے نڈھال اسطور دل تھا میرا کوئی کرم امید کی باقی نہ تھی تسکین کا کوئی پہلو تھا نہ میرے سامنے چشمے تر کے سامنے تھے تیرہ بختی کے انہرے موجزن لمحہ لمحہ بڑھ رہے تھے اور بھی رنجو مہن مطلقا یہ بات باہر تھی میرے ادراک سے کس خطا کی یہ سزا تھی کس لیے چاروں طرف کی رنجو غم کی آنٹھیاں یکا یک ایک بزرگ آ کر ہوئے مجھ سے مقاتب اس طرح اے پریشان حال تو اس رات سے ہے بے خبر ماں کی نافرمانیوں سے یہ تیری حالت ہوئی ماں تو وہ ہے جو ہے تیرے واستے وچھے حیات ماں تو وہ ہے جو ہے تیرے واستے وچھے حیات گلشنِ ہستی میں ہے موجے بہار جس کے آنچل سے حیات کی غرمتیں ہیں جلواریس جس کا چہرہ ہے تقدس کی کتاب جو ملا تو دیکھ کے چل دیا جو چلا گیا وہ ملا نہیں کبھی اے اکاش ذرا سوچنا جو میرا تھا اب وہ رہا نہیں کبھی اے اکاش ذرا سوچنا جو میرا تھا اب وہ رہا نہیں میرے ساتھ رہ میرے ساتھ چل تجھے راستوں کا پتہ نہیں غضبِ شخدمت ہے وہ میرے لئے تازہ گلابوں کی طرح تھا وہ میرے لئے تازہ گلابوں کی طرح تھا ایک شخص محبت کے نسابوں کی طرح تھا باتوں میں نہاں اس کے تھا چاہت کا خزانہ باتوں میں نہاں اس کے تھا چاہت کا خزانہ آنکھوں میں بسا جو میری خوابوں کی طرح تھا تھا جس کو حقیقت سے شناس آئی کا دعویٰ وہ خود تو حقیقت میں سرابیوں کی طرح تھا تھا جس کو حقیقت سے شناس آئی کا دعویٰ اب تشریف لاتے ہیں گورنمنٹ پی ایسٹی کارنج کمالیہ کے دو مرتبہ بورڈ بینر اور شیری بیدن قلیاتی مقابلہ جات میں متعدد پوزیشن حاصل کرنے والے نوجوان شاید جناب عبد الرزاق وسیم چونکہ موسم بھی خراب ہو رہا ہے اور ہمارے مرزل مہمان جو باہر سے تشریف لیں انہوں نے واپس بھی جانا ہے میں اپنے مقامی شہرہ سے یہ دماث کرنا کہ وہ اپنے صرف ایک تخلیق پیش کریں اس کے بعد انشاءاللہ بے شمار بواقع پیدا ہوتے رہیں گے جس میں وہ اپنی فن کا اطلاع کریں شکریہ رنگ اپنی دعاؤں کا سراسر نہیں دیکھا رنگ اپنی دعاؤں کا سراسر نہیں دیکھا امید کے پودوں کو سمرور نہیں دیکھا اور اس شہر تلسمات میں پتھر کے ہوئے سب اس شہر تلسمات میں پتھر کے ہوئے سب ست شکر کے میں نے یہاں مڑ کر نہیں دیکھا اس شہر باقلہیت نوجوان شائد جناب زاہد توفیق ہو جناب زاہد توفیق غم کو خوشی سے دل میں دبا دینا چاہیے غم کو خوشی سے دل میں دبا دینا چاہیے بیتے ہوئے دنوں کو بھلا دینا چاہیے شکریہ غم کو خوشی سے دل میں دبا دینا چاہیے بیتے ہوئے دنوں کو بھلا دینا چاہیے مدت سے جو خفا ہے کبھی تو یہ سوچتا مدت سے جو خفا ہے کبھی تو یہ سوچتا کہ آئیس طرح کسی کو سزا دینا چاہیے بدل پر شکریہ دل میں تجھ کو بسا لیا میں نے دل میں تجھ کو بسا لیا میں نے روگ کیسا لگا لیا میں نے اپنے لٹنے کا غم نہیں مجھ کو اپنے لٹنے کا غم نہیں مجھ کو کہ تجھے تو بچا لیا میں نے کمالیہ کے پنجابی میں شیر کہنے والے شائد جناب امانت علی ظاہر جناب امانت علی ظاہر شیر پڑھا جی شیر میرے دلبل جامن والیاں ساریاں راما تیرے نام میرے دلبل جامن والیاں ساریاں راما تیرے نام میرے دل دیاں سبے خوشیاں پیار تجھاما تیرے نام دکھ دی کرے بھی تپنا لگے دکھ دی کرے بھی تپنا لگے سکھ دیاں چھاما تیرے نام اتھروں ترے میں تولی بالا ہاتھ سے لاما تیرے نام سامنے ہوں میں اکھنا جمکا سامنے ہوں میں اکھنا جمکا بے جین نگاما تیرے نام لفت پرو کے پھلا ورگے گیت میں گاما تیرے نام نیر کنارے چندیل ہوئے نیر کنارے چندیل ہوئے اکھ شام مناوا تیرے نام خاپا آدائی محل بنا کے او لکھ جاما تیرے نام شام سویرے رکھ سونے تیرے نام اتھراتے ہیں باقصلاحیت موجوان شاید خلقہ عدد قبالیہ کی مجلس عاملہ کے رسم جناب آصف امین جناب آصف امین زردار سے جو لالو گہر ڈھونڈ رہا ہے زردار سے جو لالو گہر ڈھونڈ رہا ہے مفلس ہے کہ ظلمت میں سہر ڈھونڈ رہا ہے مفلس ہے کہ ظلمت میں سہر ڈھونڈ رہا ہے جو صاحب سر ہے وہ نہیں لائے کے دستار جو صاحب سر ہے وہ نہیں لائے کے دستار جو صاحب سر ہے سر ڈھونڈ رہا ہے جو صاحب سر ہے وہ نہیں لائے کے دستار جو صاحب دستار سر ڈھونڈ رہا ہے جنگل میں بھی ڈالا ہے سرابون بسیرہ جنگل میں بھی ڈالا ہے سرابون بسیرہ جتا ہے کہ سائے کو شجر ڈھون رہا ہے ای طرف سے بیانی قلیاتی عقبی مقابلہ جات میں ریکارڈ پوزیشنز حاصل کرنے والے نوجوان اور جاندار لہجے کے شائد حافظ شیف اللہ دورانی حافظ شیف اللہ دورانی کونسا غم تھا زمانے کا جو ڈالا لگیا تھا کونسا غم تھا زمانے کا جو ڈالا لگیا دل ہی ظالم تھا جو سینے سے نکالا لگیا کونسا غم تھا زمانے کا جو ڈالا لگیا دل ہی ظالم تھا جو سینے سے نکالا لگیا مجھ کو غربت نے جو گھیرا ہوگا پھر کوئی دوست نہ میرا ہوگا مجھ کو غربت نے جو گھیرا ہوگا پھر کوئی دوست نہ میرا ہوگا راہ بر جس کو چنا تھا ہم نے راہ بر جس کو چنا تھا ہم نے کیا خبر تھی وہ لٹی رہا ہوگا راہ بر جس کو چنا تھا ہم نے کیا خبر تھی وہ نٹیرا ہوگا کبھی قدل کے اشارے جی کبھی جو سہنے چمن پر تیری نظر جائے کبھی جو سہنے چمن پر تیری نظر جائے گناب ہو کے جدا شاک سے بکھر جائے کبھی جو تشریف لاتے ہیں خلقہ عدب کمالیہ کے روکم سید اختر افباد شاہ اور قائم شاہ سید اختر افباد شاہ مزاج پہ گر جران گزرے بیان کروں میں جناب سنے مزاج پہ گر جران گزرے بیان کروں میں جناب سنے تیرے ذہن کی لطافتوں کا زیان کروں میں جناب سنے تیری منزل تو چاند تاروں کی دوریوں سے بھی بالت نہ ہے تیری منزل تیری لگہ ہمیں نشان کرنا من جناب سنے آلام کا خوب گر ہوں جخواہ آو بڑھا دے آلام کا خوب گر ہوں جخواہ آو بڑھا دے نہ کرتا گناہوں کے بھی آپ مجھ کو سنا دے یہ موت کی ہچکی ہے کہ ہنسی کی کھنا کھٹ آواز یہ کیسی ہے کوئی مجھ کو بتا دے یہ موت کی ہچکی ہے کہ ہنسی کی کھنک ہے آواز یہ کیسی ہے کوئی مجھ کو بتا دے ایک بار میرے ساتھ تو چل دشت جنوم میں دیوانا تجھے دینے کے انداز سکھا دے ہم نے زحمت دیتا ہوں کمالیہ کے ذرخیز ذہاتوں میں سے ایک ذہات سات سو پچیس گافے سے تعلق رکھنے والے منفرد پنجابی لہجے کے دو شیرت غزن تو پہلائیں سوچنا ہاں گری دے میں مورتے کھلو کے سوچنا ہاں گری دے میں مورتے کھلو کے کنے میں نوں بیتھیا سی ادابوا ٹو کے سوچنا ہاں گری دے میں مورتے کھلو کے کنے میں نوں بیتھیا سی ادابوا ٹو کے شیشوں نے چمیا تے پھر سینے لالیا شیشوں نے چمیا تے پھر سینے لالیا مو جدو بیتھیا سی شیشے چتو کے حضر پیش کرنا جی کچھی عمرے پکی یاری لائیے نا کچھی عمرے پکی یاری لائیے نا نازک دل پہ گجیاں سٹان کھائیے نا کچھی عمرے پکی یاری لائیے نا نازک دل پہ گجیاں سٹان کھائیے نا ہتھی ٹور کے اپنے دل دے جاننے نا کنجا وانگوں آپ پہ مڑ کر لائیے نا کنجا وانگوں آپ پہ مڑ کر لائیے نا شام طویلے کلیاں میں رہتا ہوں گورنمنٹ پیری پی ایف کی کالج کے پروپیسر جناب سعجت علی خان صادی صاحب جناب سعجت علی خان صادی صاحب میں تو نیر ایسے جا رہا تھا لیکن دانا صاحب مجبور کر کے مجھے لائیے تو ایک دو کتاب پیش کرتا ہوں غلق غلق تو میں نہیں کہوں گا بس ایک دو کتاب پیش کرتا ہوں جب کبھی آپ بھیل جاتی ہیں جب کبھی عبر پھیل جاتے ہیں سرمئی رنگ بیت گاتے ہیں جب کبھی عبر پھیل جاتے ہیں سرمئی رنگ بیت گاتے ہیں یاد آتی ہے ملک جی شامی تیرے ہی رنگ مجھ کو پاتی جب کبھی رات بیت جاتی ہے جب کبھی رات بھیگ جاتی ہے چاندنی اوس میں سماتی ہے میری آنکھوں میں چاندنی کی طرح تیری ہی یاد چل ملاتی ہے جب کبھی لوگ دل دکھاتے ہیں جا وجہ ہم فریق کھاتے ہیں جب کبھی لوگ دل دکھاتے ہیں جا وجہ ہم فریق کھاتے ہیں ایسے لمحوں میں ٹوٹ کر مجھ کو تیرے اخلاص یاد آتے ہیں اب میں دعوت دیتا ہوں باستلاحیت نوجوان شاید رحیم آحسن کو جو گورنمنٹ پی ایسٹی کورنس کورنگیہ کے طرف سے بیادر کلیاتی مقابلہ جات میں مقادرت پوزیشن خاتل کر چکے ہیں اور ان کا کلام عدوی جریزہ ماہ نو میں ٹھپ چکا ہے حلقہ عدد کے فنان سیگر ٹری جناب رحیم آحسن عدل سے پہلے دو شیر تیشی خدمت ہیں وہ ایک لفظ جو مجھ سے ادا نہیں ہوتا وہ ایک لفظ جو مجھ سے ادا نہیں ہوتا ادا کروں بھی تو مانی رسا نہیں ہوتا وہ ایک لفظ جو مجھ سے ادا نہیں ہوتا ادا کروں بھی تو مانی رسا نہیں ہوتا خدا سے مانگ لیا ہے فقط تجھے میں نے خدا سے مانگ لیا ہے فقط تجھے میں نے اب اس کے بعد کوئی حوثوان ہی ہوتا خدا سے مانگ لیا ہے فقط خالی کر گیا ہے ہوا خوشبو سے خالی کر گیا ہے وہ سارا جگسوالی کر گیا ہے ہوا خوشبو سے خالی کر گیا ہے وہ سارا جگسوالی کر گیا ہے جو نکلے تھے میری آنکھوں سے آنسو جو نکلے تھے میری آنکھوں سے آنسو انہیں پھولوں کی ڈالی کر گیا ہے اگر دیتا ہوں ایک نوجوان شائد جو شیری مقابلہ میں خیفلہ باد بورڈ بن کر چکے ہیں اور انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کی دیتریری سفائیسی کے چیف کوارڈینیٹر ہیں اور لیریکل فورم کے پریزیڈنٹ جو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ اشار کی صورت میں احساس و جربات کی انجینئرنگ بھی کرتے ہیں جناب آسین اقبال جس کو بھولا نہیں میں برسوں سے جس کو بھولا نہیں میں برسوں سے یاد آیا نہیں وہ پرسوں سے اب تو آ جا کہ حجر میں تیرے پھول جھڑنے لگے ہیں سرسوں سے اور شب کے چہرے پہ کوئی غازہ کریں شب کے چہرے پہ کوئی غازہ کریں کیوں نہ دخمِ حجر کو تازہ کریں ڈوبتے سورج میں کتنا کرتھا ڈوبتے سورج میں کتنا کرتھا شام کی سرکی سے انتازہ کریں چوک سے جب میں نے مچل کر دیکھا چاند نے بھی مجھے پانی سے نکل کر دیکھا تجھ کو بھی ساتھ نبھانے کی کہاں عادت ہے تجھ کو بھی ساتھ نبھانے کی کہاں عادت ہے زندگی میں نے تیرے ساتھ بھی چل کر دیکھا خلقہ عادت کے سینئر نائب صدر جناب حنید واطف کو جن کا مجموع ایک نام انکشاف کے انوان سے زیر طبع ہے جناب حنید واطف وقت کی کبھی کبھی ایک ساتھ نشیر جگر سراؤں کا کٹتا رہا سداؤں سے جگر سراؤں کا کٹتا رہا سداؤں سے مدد کو کوئی بھی دکلا نہ سارے گاؤں سے وہ میرے جسم کے داغوں سے اب کرے لفرت جلا کے پہلے مجھے حسن کی شواوں سے جاند شیر جگہ تجھ کو تیری خانس ہونے پہلے اندھا کر دیا تجھ کو تیری خانس ہونے پہلے اندھا کر دیا اور سب کے دیکھنے کو پھر تماشا کر دیا نمائع تار کردگی کا مظاہرہ کر چکے ہیں اور ان کا مجموعہ کلام اذنِ سفر کے عنوان سے زیرِ طبع ہے الفاظ کے پردے میں میں کس سے مخاطب ہوں کیا نام لیا جائے وہ جان گئے ہوں گے جناب مرزا پروفیسر یاسم زیاد جناب مرزا یاسم زیاد دو شیف جب بھی ادراک کی سرحد سے جنو ملتا ہے جب بھی ادراک کی سرحد سے جنو ملتا ہے میرے احساس کو جام بخش سکون ملتا ہے کون گزرا ہے تمناوں کے مقتل سے ابھی غم کی تہلیش پہ بکھرا ہوا فون ملتا ہے تصور میں کھجی آتی ہے تصویرِ نظاروں کی تصور میں کھجی آتی ہے تصویرِ نظاروں کی خضا میں یاد جب آ جائے ان رنگی بہاروں کی اُلجنا ہے مجھے طوفاں کی تندو تیز موجوں سے اُلجنا ہے مجھے طوفاں کی تندو تیز موجوں سے ابھی کیسے خوش آ جائے مجھے باپِ کناروں کی اور اُبرتے جا رہے ہیں ذہن میں جب سے نقوش ان کے دمک کچھ مان پڑتی جا رہی ہے چاندتاروں کی اور تجارت میں تو ہر سود و زیاں ہوتا ہے نظروں میں تجارت میں تو ہر سود و زیاں ہوتا ہے نظروں میں محبت میں کسے کب فکر ہوتی ہے خساروں کی اور بلاکر خود کھڑا ہونا ہے اپنے پاؤں پر مجھ کو بلاکر خود کھڑا ہونا ہے اپنے پاؤں پر مجھ کو نہیں حاجت مجھے اپنے پراؤں کے سہاروں کی اور مداوہ کر رہے ہیں جس قدر وہ دل کے زخموں کا مداوہ کر رہے ہیں جس قدر وہ دل کے زخموں کا بگڑتی جا رہی ہے اور حالت غم کے باروں کی مداوہ کر رہے ہیں جس قدر وہ دل کے زخموں کا بگرتی جا رہی ہے اور حالت غم سے ماروں کی اور دریچے کھول کر بیٹھے ہیں کب سے منتظر ان کے دریچے کھول کر بیٹھے ہیں کب سے منتظر ان کے کبھی اس راہ لے آئے انہیں گردس ستاروں کی دریچے کھول کر بیٹھے ہیں کب سے منتظر ان کے کبھی اس راہ لے آئے انہیں گردس ستاروں کی زیادہ ان کی ادائیں کیسے پوشیدار رہے مجھ سے زیادہ ان کی ادائیں کیسے پوشیدار رہے مجھ سے زبان میں بھی سمجھتا ہوں کنائوں کی اشاروں کی تصور میں کھٹی آتی ہے تصویر نظار خوض اکھر سامین اکرام اب باری ہے ہماری دعوت پر مختلف شہروں سے تشریف لائے ہوئے مہمان شورہ کرام کی سب سے پہلے میں زحمت دوں گا حیثال آباد سے تشریف لائے ہوئے مہمان شائر جن کا مجموعہ کلام رات کا سورج شائع ہو چکا ہے سمیٹتا سمیٹتا پھیلتا رہتا ہے کشمت جان کر اپنی سمیٹتا پھیلتا رہتا ہے کشمت جان کر اپنی شکایت دوب سے کب سایہ دیوار کرتا ہے اس خوبصورت شیر کے خالق جناب اکیل زندھاوی جناب اکیل زندھاوی حرش کے خون کو گوھر بنا کے دکھا ہے حرش کے خون کو گوھر بنا کے دکھا ہے غمِ حیات ہفتی ہفتی میں اڑا کے دیکھا ہے غمِ حیات ہفتی میں اڑا کے دیکھا ہے اسی لیے تو فہر ہے میری کمار علود اسی لیے تو فہر ہے میری کمار علود تمام رات اسے جنگنا کے دیکھا ہے میں اس کی لہر سے آگے کار سکا نہ خود کو قدم کنارے پہ میں نے لگا کے دیکھا ہے عجل بھی روبرو آتی ہے جب کبھی جانا عجل بھی روبرو آتی ہے جب کبھی جانا کفم خدا کی اسے مسکر آ کے دیکھا ہے کبھی فریف نہ دے گا اور اگزاروں میں کبھی فریف نہ دے گا اور اگزاروں میں عقیل ہم نے اسے عزمہ کے دیکھا ہے لے گیا ہے کسی حوالے سے لے گیا ہے کسی حوالے سے دل سنبھلتا نہیں سنبھالے سے لے گیا ہے کسی حوالے سے دل سنبھلتا نہیں سنبھالے سے میں اندھیرے کشید کرتا ہوں اپنے اندر کے ہر اجالے سے یہ جو ہجرت ہے موتبر اتنی اس کو نسبت ہے ایک جالے سے یہ جو ہجرت ہے موتبر اتنی اس کو نسبت ہے ایک جالے سے جو مسیبت نصیب بن جائے وہ تو ٹلتی نہیں ہے ٹالے سے جو مسیبت نصیب بن جائے وہ تو ٹلتی نہیں ہے ٹالے سے کوئی آباد ہی نہیں ہوتا گھر میں رونک ہے ایک ٹالے سے کوئی آباد ہی نہیں ہوتا گھر میں رونک ہے ایک ٹالے سے لے گیا ہے کسی حوالے سے دل سنبھلتا نہیں سنبھلے سے آگ احساس کی ہاتھوں میں لیے دیکھتا ہوں آگ احساس کی ہاتھوں میں لیے دیکھتا ہوں کب کوئی برس کی بستی سے تھٹھر کر آئے اس خوبصورت شیر کے خالق ہیں جناب سلیم رفی جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائے جناب احمد سلیم رفی جس میں آسیب بھی نہیں رہتا جس میں آسیب بھی نہیں رہتا اس میں کیسے کوئی مکی رہتا جس میں آسیب بھی نہیں رہتا اس میں کیسے کوئی مکی رہتا اور شیرہ رضی کے اب یہ بستی اجڑ نہیں سکتا اب یہ بستی اجڑ نہیں سکتی اس میں اب کوئی بھی نہیں رہتا اب یہ بستی اجڑ نہیں سکتی اس میں اب کوئی بھی نہیں رہتا جس میں آسیب بھی نہیں رہتا اس میں کیسے کوئی مکی رہتا اب یہ بستی اجڑ نہیں سکتی اس میں اب کوئی بھی نہیں رہتا باغبان ایسے ہی تفتیش میں پڑ جاتے ہیں پتے جب سوکنے لگتے ہیں تو جھڑ جاتے ہیں یہ تو اس دل کو بسانے کا صلح ہے ورنہ یہ تو اس دل کو بسانے کا صلح ہے ورنہ میرے جیسے تو بہت پہلے اجڑ جاتے ہیں یہ تو اس دل کو بسانے کا صلح ہے ورنہ میرے جیسے تو بہت پہلے اجڑ جاتے ہیں اور ہر کوئی اپنا کیا پائے یہ لازم تو نہیں ہر کوئی اپنا کیا پائے یہ لازم تو نہیں اچھے لوگوں کے بھی حالات بگڑ جاتے ہیں ہر کوئی اپنا کیا پائے یہ لازم تو نہیں اچھے لوگوں کے بھی حالات بگڑ جاتے ہیں اور بس پرندوں کے گھروں تک تھی پہنچ طوفاں کی بس پرندوں کے گھروں تک تھی پہنچ طوفاں کی ہم تو سنتے تھے شجر جر سے اکھڑ جاتے ہیں بس پرندوں کے گھروں تک تھی پہنچ طوفاں کی ہم تو سنتے تھے شجر جر سے اکھڑ جاتے ہیں اور عشق کے روگ میں سوچو تو کوئی بات نہیں عشق کے روگ میں سوچو تو کوئی بات نہیں بس جو ہی لوگ کسی بات پیار جاتے ہیں عشق کے روگ میں سوچو تو کوئی بات نہیں بس جو ہی لوگ کسی بات پیار جاتے ہیں اور آخری شیرہ کے بس پرندوں کے گھروں تک تھی پہنچ توفہ کے ہم تو سنتے تھے شجر جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں اور آخری شیرہ کے جوں بھی اس ساتھ کے نبنے کی توقع کب ہے جوں بھی اس ساتھ کے نبنے کی توقع کب ہے ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں بچھڑ جاتے ہیں جوں بھی اس ساتھ کے نبنے کی توقع کب ہے جوں بھی اس ساتھ کے نبنے کی توقع کب ہے ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں بچھڑ جاتے ہیں باغوائیں سے ہی تتیشو لیسے بہت شکریہ یہ جو زندہ ہوں تیرے بعد بھی میں یہ جو زندہ ہوں تیرے بعد بھی میں یعنی مجھ میں تیرے سوا بھی تھا کچھ اس شیر کے خالق ہیں فیصلہ باب سے تشریف لائے ہوئے شاید سید جاور نقوی ان سے گزارش ہے کہ وہ مائیک پر تشریف ہوں آ کر ملا تھا ایک ستارہ زمین سے کیا کچھ بلے گیا ہے ہمارا زمین سے آ کر ملا تھا ایک ستارہ زمین سے کیا کچھ بلے گیا ہے ہمارا زمین سے اب بھی ہے تو تو اس کے تصور سے معورا اب بھی یا تو تو اس کے تصور سے معورہ جس کو تیری کشش نے اُبھارا زمین سے جاتے ہیں جس کے واسطے لوگ آسمان پر جاتے ہیں جس کے واسطے لوگ آسمان پر ہم نے وہ کر لیا ہے نظارہ زمین سے لفظ اس کی زبان سے بھی گئے لفظ اس کی زبان سے بھی گئے یہ پرندے اڑان سے بھی گئے جس پہ اتنا یقین تھا ہم کو اب ہم اس کے گھمان سے بھی گئے جس پہ اتنا یقین تھا ہم کو اب ہم اس کے گھمان سے بھی گئے نہ ہوئی اس کے وصل کی بارش نہ ہوئی اس کے وصل کی بارش ہجر کے سائے بان سے بھی گئے اور کب اٹھے گا ہجاب ہم تو گزر کب اٹھے گا ہجاب ہم تو گزر آخری آسمان سے بھی گئے اور کسی دل میں جگہ بناتے ہوئے کسی دل میں جگہ بناتے ہوئے اپنے خالی مکان سے بھی گئے کسی دل میں جگہ بناتے ہوئے اپنے خالی مکان سے بھی گئے سفحیرت یوں ہی نہیں ٹوٹی صفحیرت یوں ہی نہیں ٹوٹی اکس کچھ درمیان سے بھی گئے اور اپنا ماضی بدل لیا تو نے اپنا ماضی بدل لیا تو نے ہم تیری داستان سے بھی گئے اور کہکشاؤں کی خوج میں یاور کہکشاؤں کی خوج میں یاور راحت خاکدان سے بھی گئے کسی دل میں جگہ بناتے ہوئے اپنے خالی مکان سے بھی گئے تجھ پہ انحسار کے پاؤں تو اپنے پاؤں لگے مجھ کو کوحسار کے پاؤں انہاں نے کاٹ دیئے تجھ پہ انحسار کے پاؤں تو اپنے پاؤں لگے مجھ کو کوحسار کے پاؤں تیرے مکان کا تقدس عزیز تھا اتنا میں آ رہا ہوں گلی سے پرے اتار کے پاؤں بس ایک بار وہ گزرا تھا کافلہ دل سے پھر اس زمین سے لگے ہی نہیں گبار کے پاؤں بس ایک بار وہ گزرا تھا کافلہ دل سے پھر اس زمین سے لگے ہی نہیں غبار کے پاؤں ابی سے خشک نہ ہو آپ شار چشم فراغ ابی سے خشک نہ ہو آپ شار چشم فراغ ابی تو ہم کو دلانا ہے اپنے یار کے پاؤں ابی سے خشک نہ ہو آپ شار چشم فراغ ابی تو ہم کو دلانا ہے اپنے یار کے پاؤں چاند چہرہ وقت میں دھندلا دیا چاند چہرہ وقت میں دھندلا دیا میں یہ سمجھا میری بین آئی گئی اس شیر کے خالق ہیں جناب بشیر احمد مسعود صاحب فیصلہ بات سے ان کا تعلق ہے غدر سے پہلے دو شیر جائیں تیری تصویر تیرے خط سب ہی سنبھال رکھے ہیں تیری تصویر تیرے خط سب ہی سنبھال رکھے ہیں خیالوں میں جباں ماضی کے ماہوں سال رکھے ہیں تو آئے دا کسی دن میرے گھر میں روشنی بن کر اسی امید پر ہم نے اجالے اٹار رکھے جب تلک فوجوں میں ٹکراؤ رہا جب تلک فوجوں میں ٹکراؤ رہا بے زمیروں کا بہت باؤ رہا جب تلک فوجوں میں ٹکراؤ رہا بے زمیروں کا بہت باؤ رہا مٹ گئے سارے ہی زخموں کے نشان مٹ گئے سارے ہی زخموں کے نشان بس حضیمت کا ہرا گاؤ رہا دے تو ڈالی جوش میں حق کی ازاں دے تو ڈالی جوش میں حق کی ازاں عمر بر پھر ہم پہ پتھراؤ رہا ایک پل ٹھہرانا میرے پاس ہو جس کے آنے کا بڑا چاہو رہا پھر خیالوں میں اتر آیا کوئی پھر خیالوں میں اتر آیا کوئی دیر تک رنگوں کا چھڑکاؤ رہا میں صحب و قطع ہونے پر معذرت خواہوں ان کے لئے عرض ہے عشق میں داگ سب برابر ہے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا نکل رہا ہے دعا جس سے علی ذریون کوئی چراغ میری جان میں سلکتا ہے اس شیر کے خالق ہے مجموعہ کلام محراب کے مصنف جناب علی ذریون جناب علی ذریون سامین محترم میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ یہاں پر میں غزل پڑھ رہا ہوں ویسے تو یوں ہے کہ اتنے اچھے شاعر مجھ سے پہلے بڑھ چکے ہیں فیضل آباد کے پھر بھی یہ غزل پیش فلمت ہے بدن چراغ تھا اور دل بھی ایک ستارہ تھا بدن چراغ تھا اور دل بھی ایک ستارہ تھا یہ تب کی بات ہے جب تو فقط ہمارا تھا یہ خواب اپنے خط و خال میں مکمل ہے وہ اس لیے کہ دکھایا ہوا تمہارا یہ خواب اپنے خط و خال میں مکمل ہے وہ اس لیے کہ دکھایا ہوا تمہارا تھا یہ تیرگی تو مجھے نوچ کھائے گی آخر یہ تیرگی تو مجھے نوچ کھائے گی آخر میرے دیئے تو میرا آخری سہارا تھا یہ تیرگی تو مجھے نوچ کھائے گی آخر میرے دیئے تو میرا آخری سہارا تھا یہ اس کے خواب یہ اس کے خیال میں بھی نہیں کہ جاتے لمحے کسی نے اسے پکارا تھا یہ اس کے خواب یہ اس کے خیال میں بھی نہیں کہ جاتے لمحے کسی نے اسے پکارا تھا میرے دفاع میں جو سربکف لڑا ذریون میرے دفاع میں جو سربقف لڑا ذریون وہ سربقف میرے اندر کا استعارہ تھا میرے دفاع میں جو سربقف لڑا ذریون وہ سربقف میرے اندر کا استعارہ تھا یہ دل جو تیرے رنگے تلسمات میں گم ہے یہ دل جو تیرے رنگے تلسمات میں گم ہے مجذوب ذرا سہر مقامات میں گم ہے ہاں تشنا دہانی سے دریدہ بدنی تک ہاں تشنا دہانی سے دریدہ بدنی تک ہر مار کا اپنے ہی نشانات میں گم ہے ہاں تشنا دہانی سے دریدہ بدنی تک ہر مار کا اپنے ہی نشانات میں گم ہے اس حسن سے بس سورہ اخلاص سنی تھی اس حسن سے بس سورہ اخلاص سنی تھی اور آج بھی دل نزت آیات میں گم ہے اس حسن سے بس سورہ اخلاص سنی تھی اس حسن سے بس سورہ اخلاص سنی تھی اور آج بھی دل نزت آیات میں گم ہے محراب میں روشن ہے دیا ایک دعا کا اب بھی ہوتوں پہ اس کی لذت ہے وقت رخصت اس کو چوما تھا کردو گزر ہے دیگر دربدر کی سزا سے ڈرتے ہیں دربدر کی سزا سے ڈرتے ہیں خوشپتے ہوا سے ڈرتے ہیں یوں تری بے روحی سے ڈرتا ہوں یوں تری بے روحی سے ڈرتا ہوں لوگ جیسے خدا سے ڈرتے ہیں آنڈھیوں سے کبھی محبت تھی آنڈھیوں سے کبھی محبت تھی اب تو بعد سبا سے ڈرتے ہیں آنڈھیوں سے کبھی محبت تھی اب تو بعد سبا سے ڈرتے ہیں نفرتوں نے وہ لذتیں بخشیں نفرتوں نے ولذتیں بخشیں چاہتوں کی بلا سے ڈرتے ہیں دوستوں کا کرمہ شاکر جی زندگی کی دعا سے ڈرتے ہیں انجم سلیمی صاحب جی پجابی غدر کہہ رہے ہیں تیرے ونگوں میں نے ایک وار کسے نہیں کیتا میرے ناعتے چھوٹے موں میں پیار کسے نہیں کیتا نا بلچت کے ہاما پریاں نا اکپر کے تکیاں نا بلچت کے ہاما پریاں نا اکپر کے تکیاں میرے وانگ محبت دا اظہار کسے نہیں کیتا تو جناب کنڈا توڑ بجا سکتے سی پنڈوچ لگی اگنو پر دریادے پانی دا اتبار کسے نہیں کیتا کنڈا توڑ بجا سکتے سی پنڈوچ لگی اگنو پر دریادے پانی دا اتبار کسے نہیں کیتا شاکر کس جیون جوگے نے مانیاں سامیاں چھاوا شاکر کس جیون جوگے نے مانیاں سامیاں چھاوا آج تکر اس مارو تھالنوں پار کسے نہیں کیتا ایک شیر درمیان ترہا گیا سی کہ چل دی گڑی تومی مار کے چھاڑ میں اتر جانتا چل دی گڑی تومی مار کے چھاڑ میں اتر جانتا ہتھا لاؤن واریاں چون اسرار کسے نہیں کیتا چل دی گڑی تومی مار کے چھاڑ میں اتر جانتا ہتھا لاؤن واریاں چون اسرار کسے نہیں کیتا شبیلیت بس صبر اختیار کیا اس کو دیکھ کر بس صبر اختیار کیا اس کو دیکھ کر اس بار بازوں کو خوشادہ نہیں دیا اس خوبصورت شیر کے خالق ہیں جناب نئیم تھاکی ہمارے مہمان شاید جناب نئیم تھاکی اے شبِ ماں دیا کیا ہے ستارہ کیا ہے اے شبِ ماں دیا کیا ہے ستارہ کیا ہے ہم تو بس اندھے مسافر ہیں ہمارا کیا ہے اے شبِ ماں دیا کیا ہے ستارہ کیا ہے ہم تو بس اندھے مسافر ہیں ہمارا کیا ہے ہم کو گرداب میں تنکے کا سہارہ ہے بہت ہم کو گرداب میں تنکے کا سہارہ ہے بہت دوبنے والے سمجھتے ہیں کنارہ کیا ہے ہم کو گرداب میں تنکے کا پوچھ تو ہم سے تو بھی ہم کو منظور ہے کیا اور گوارہ کیا ہے ہم تو اس راہ کے ہم راہ چلے جاتے ہیں جس طرف بھی ہمے لے جائے ہمارا کیا ہے ہم تو اس راہ کے ہم راہ چلے جاتے ہیں جس طرف بھی ہمے لے جائے ہمارا کیا ہے میرے چہرے پہ اُبھر آئے خدو خال تیرے میرے چہرے پہ اُبھر آئے خدو خال تیرے میں نے ایک روز تیرے ساتھ گزارا کیا ہے میرے چہرے پہ اُبھر آئے خدو خال تیرے میں نے ایک روز تیرے ساتھ گزارا کیا ہے زندگی جیت کے لائے ہوں جوے میں ساکیب زندگی جیت کے لائے ہوں جوے میں ساکیب یہ اگر نفع ہے تو آؤ خسارہ خوبصورت اشعار کے ستارے ٹاک رہے تھے جراب نعیم ساکیب تو ہے تو اپنے ہونے کی کوئی دلیل ہے تو ہے تو اپنے ہونے کی کوئی دلیل ہے تو ہے تو اپنے ہونے کی کوئی دلیل دے میں ہوں تو میرے سامنے تفہیم کر میری اس شیر کے خالق ہے جناب ناظر جاوید ہمارے مہمان شاہ جناب ناظر جاوید گاؤں کی اونچی حویلی مہربان ہونے کو ہے گاؤں کی اونچی حویلی مہربان ہونے کو ہے پھر کسی دہکان کی بیٹی جوان ہونے کو ہے گاؤں کی اونچی حویلی مہربان ہونے کو ہے نہیں ایسا نہیں کہ صرف میں اور تو نہیں رکھتے نہیں ایسا نہیں کہ صرف میں اور تو نہیں رکھتے زمانے میں کہیں بھی وقت یا خوشبو نہیں رکھتے نہیں ایسا نہیں کہ صرف میں اور تو نہیں رکھتے زمانے میں کہیں بھی وقت یا خوشبو نہیں رکھتے عداوت پر اتر آتی ہے خوشبو اپنے نافے کی عداوت پر اتر آتی ہے خوشبو اپنے نافے کی تاکب میں سگے رہشی ہوں تو آہو نہیں رکھتے عداوت پر اتر آتی ہے خوشبو اپنے نافے کی تاکب میں سگے رہشی ہوں تو آہو نہیں رکھتے سمجھ میں آ گیا جھرنوں سے پانی کیسے بہتا ہے سمجھ میں آ گیا جھرنوں سے پانی کیسے بہتا ہے یہ آنکھیں ہو گئیں پتھر مگر آنسو نہیں رکھتے سمجھ میں آ گیا جھرنوں سے پانی کیسے بہتا ہے یہ آنکھیں ہو گئیں پتھر مگر آنسو نہیں رکھتے سر پر یہ احسان نہ رکھا پھینک دیا سر پر یہ احسان نہ رکھا پھینک دیا جسم سے نوچ کے پیڑ کا سایہ پھینک دیا سر پر یہ احسان نہ رکھا پھینک دیا جسم سے نوچ کے پیڑ کا سایہ پھینک دیا اس سے پہلے کے سردی سے بج جاتا ہم نے آتس ڈان میں چہرہ پھینک دیا اس سے پہلے کے سردی سے بج جاتا ہم نے آتس ڈان میں چہرہ پھینک دیا جنبش آئی جب پتھریلے ہونٹوں میں اب میں ظہمت دیتا ہوں حیصلہ بار سے تعلق رکھنے والے ہمارے مہمان شائر جناب نزاکت علی دوشت جناب نزاکت علی دوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر اسشاد صاحب اجازت ہے میرے استاد ہیں اس لیے سلسلے بے حساب کتنے تھے سلسلے بے حساب کتنے تھے خواب ایک تھا عذاب کتنے تھے سلسلے بے حساب کتنے تھے خواب ایک تھا عذاب کتنے تھے ہاں وہ منظر تو ایک ہی تھا بگر ہاں وہ منظر تو ایک ہی تھا مگر رخ بدلتے سراب کتنے تھے شاید آ کے شرمندہ ہوئے روبرو میرے وہ شاید آ کے شرمندہ ہوئے سردیوں میں ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اس خوبصورت شیر کے خالق ہے ساہیوار سے تشریف نائے ہوئے ہمارے مہمان جناب عبد الرحمن انجم صاحب عبد الرحمن انجم غزل کا چند شہر جی جب تلق آگ ہی نہیں ہوتی جب تلق آگ ہی نہیں ہوتی بات میں روشنی نہیں ہوتی ڈنگ جب زندگی کا آتا ہے ڈنگ جب زندگی کا آتا ہے ہاتھ میں زندگی نہیں ہوتی آنکھ نے آنسوں کو سمجھایا آنکھ نے آنسوں کو سمجھایا وقت کی واپسی نہیں ہوتی آنکھ نے آنسوں کو سمجھایا وقت کی واپسی نہیں ہوتی اور حاصلوں کی جوان دنیا میں حاصلوں کی جوان دنیا میں آزم کی خست بھی نہیں ہوتی اور دشمنوں کو معاف کر دینا دشمنوں کو معاف کر دینا یہ کوئی گزدلی نہیں ہوتی دشمنوں کو معاف کر دینا آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ویسے ہم نے کہیں نہیں ہوتی اور جیسے کہتے ہیں لوگ جا جا کر ویسے ہم نے کہیں نہیں ہوتی اور جسم سایہ سمیٹ لیتا ہے جسم سایہ سمیٹ لیتا ہے ساتھ جب روشنی نہیں ہوتی جسم سایہ سمیٹ لیتا ہے ساتھ جب راشنی نہیں ہوتی اور خون جگر کا دیئے بغیر انجم خون جگر کا دیئے بغیر انجم شائری شائری خون جگر کا دیئے بغیر انجم شائری شائری نہیں ہوتی جب تلق آگ ہی نہیں ہوتی بات میں روشنی ہی ہوتی ڈنگ جب زندگی کا آتا ہے بات میں زندگی نہیں ہوتی وہ آ کر اپنا کلام پیش کر کہ میرے ان بھائیوں کے لیے جو زیادہ بول رہے ہیں سامی سامی کی جانس تشکتا ہے ایک نظم پیش کرتا ہوں عنوان ہے ان خوابوں کو پورا کر دو اس کے بعد آتا ہوں چھین لو مجھ سے میری سوچیں چھین لو مجھ سے میری سوچیں میری ذہن کو بنجر کر دو چھین لو مجھ سے میری سوچیں میری ذہن کو بنجر کر دو میری آنکھیں پتھر کر دو گرچہ ہو تو مجھ کو تم دیوانہ کر دو چھین لو مجھ سے میری سوچیں میرے ذہن کو بنجر کر دو میری آنکھیں پتھر کر دو گر چاہو تو مجھ کو تم تیوانہ کر دو میرے جسم کے سہراؤں میں پھول کھلاو موتی جڑ دو میرے جسم کے سہراؤں میں پھول کھلاو موتی جڑ دو میرے اندھے جیون کو تم اپنے پیار سے روشن کر دو میرے جسم کے سہراؤں میں پھول کھلاو موتی جڑ دو میرے اندھے جیون کو تم اپنے پیار سے روشن کر دو ایک لمحے کو تم بھی سوچو میرے خواب ادھورے ہیں جو ان خوابوں کو پورا کر دو ایک حضر کی چند شئر پیش کرتا ہوں راس آیا نہ ہم کو نیا راستہ راس آیا نہ ہم کو نیا راستہ چن لیا اب کے ہم نے تیرا راستہ راس آیا نہ ہم کو نیا راستہ چن لیا اب کے ہم نے تیرا راستہ منزلوں کی طلب لے گئی دور تک گھر چڑستہ رہا بے وفا راستہ میری آوارگی کو جنو مل گیا جب میں چلنے لگا تھک گیا راستہ میری آوارگی کو جنو مل گیا جب میں چلنے لگا تھک گیا راستہ ہم سفر کے لیے گھر سے آزم چلے ہم سفر کے لیے گھر سے آزم چلے کھو گئی منزلیں کھو گیا راستہ راست آیا نہ ہم کو نیا راستہ چن لیا اب کہ ہم نے تیرا راستہ ملود کا خوش پتہ کے مخصنف عدیب محقے جناب پروفیسر ارشاد ایجاز رانہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں حضرات اگرامی قدر چونکہ میرے تعارف میں صلی اللہ وسلم دائمان کا ذکر لیا گیا ہے اس لیے میں محفل کا رنگ کچھ دیر کے لیے تبدیل کرنا چاہتا ہوں پہلے ایک نات کے چند اشار اور پھر اگر صاحب اس حضر نے اجازت دی تو غزل پڑھوں گا ارز کیا ہے فقیر محمد شاہد سے درخواست ہے کہ توجہ فرمائیں جو نات رہے تاب عبد لے کے کھڑا ہوں ہاتھوں میں شفاعت کی سند لے کے کھڑا ہوں جو نات رہے تاب عبد لے کے کھڑا ہوں ہاتھوں میں شفاعت کی سند لے کے کھڑا ہوں احسان تیرے فیس ہے مجھ پہ خدا کا احسان تیرے فیس ہے مجھ پہ خدا کا پاؤں پہ طبی سرو سا قد لے کے کھڑا ہوں احسان تیرے فیس ہے مجھ پہ خدا کا پاؤں پہ طبی سرو سا قد لے کے کھڑا ہوں اور مدحب تیری کندہ ہے میری لوہ جبیوں پر مدحب تیری کندہ ہے میری لوہ جبیوں پر برزخ میں بھی سامان رسد لے کے کھڑا ہوں مدحب تیری کندہ ہے میری لوہ جبیوں پر مدحب تیری کندہ ہے میری لوہ جبیوں پر برزخ میں بھی سامان رسد لے کے کھڑا ہوں اور ایک پرانے انداز کی تلمیہاتی اس بات کو میں نے اس میں کلم بند کیا ہے اور عز کیا ہے تلبوں پہ تیرے وار چکا صبح بنارس تلبوں پہ تیرے وار چکا صبح بنارس روزے پہ تیرے شام عوض لے کے کھڑا ہوں تلبوں پہ تیرے یہ صبح بنارس شام عوض کا ذکر آج کل نہیں ملتا تلبوں پہ تیرے وار چکا صبح بنارس روزے پہ تیرے شام عوض لے کے کھڑا ہوں اور سب حرف میرے حیج ہیں ناکس میرے الفاظ سب حرف میرے حیج ہیں ناکس میرے الفاظ تسلیم کو تسلیم سمد لے کے کھڑا ہوں سب حرف میرے حیج ہیں ناکس میرے الفاظ تسلیم کو تسلیم سمد لے کے کھڑا ہوں اور بوجہل ذرا اپنے خداوں کو بلالے بوجہل ذرا اپنے خداوں کو بلا لے میں اپنے محمد کی مدد لے کے کڑا ہوں اور ملفوف درودوں کی چکا چوند میں ایجاز ملفوف درودوں کی چکا چوند میں ایجاز امکان میں ہیں جتنے عدد لے کے کھڑا ہوں اور جو نات رہے تابع عبد لے کے کھڑا ہوں ہاتھوں میں شفاعت کی سند لے کے کھڑا ہوں اور غزل کے چند شاہر بے سکون زیرو زبر ہونے سے بے سکون زیرو زبر ہونے سے میں تو ڈرتا ہوں ندر ہونے سے بے سکون زیرو زبر ہونے سے میں تو ڈرتا ہوں ندر ہونے سے اور کوئی کوہ سار بھی کھڑا کر دو کوئی کوہ سار بھی کھڑا کر دو شب نہیں رکتی سہر ہونے سے کوئی کوہ سار بھی کھڑا کر دو شب نہیں رکتی سہر ہونے سے اور مجھ کو نیچے نہیں جانے دیتا مجھ کو نیچے نہیں جانے دیتا بچ گیا میں تو بھور ہونے سے مجھ کو نیچے نہیں جانے دیتا بچ گیا میں تو بھور ہونے سے اور لطف تب ہے کہ بٹا کر دیکھو لطف تب ہے کہ بٹا کر دیکھو زیست ہوتی ہے بسر ہونے سے لطف تب ہے کہ بٹا کر دیکھو لطف تب ہے کہ بٹا کر دیکھو زیست ہوتی ہے بسر ہونے سے اور گر نہ اڑتا تو میں زندہ رہتا گر نہ اڑتا تو میں زندہ رہتا میں تو مارا گیا پر ہونے سے گر نہ اڑتا تو میں زندہ رہتا میں تو مارا گیا پر ہونے سے بے شکوں زیر و زبر ہونے سے میں تو ڈرتا ہوں ندر ہونے سے شکریہ سر نہیں اسمت پنجابی میں پاس یہ شہر چھوڑنا ہے مگر اس سے پیش تر اس بے وفا کو ایک نظر دیکھنا بھی ہے اس کھوکورت شیر کے خالق ہے ایک پیالا پانی کے مصنف جناب اشرف یوسفی جن کا تعلق قیصلہ باد سے ہے جناب اشرف یوسفی عثمانی صاحب چھوٹی بیرکی جب بھی منزل کا ارادہ باندھا جب بھی منزل کا ارادہ باندھا رسنوں دار نے رستہ باندھا تن پہ پوشا کے صداقت پہنی تن پہ پوشا کے صداقت پہنی سر پہ کانٹوں کا امامہ باندھا کس نے آواز کو تصویر کیا کس نے آواز کو تصویر کیا کس نے دیوار پہ سایہ باندھا کس نے آواز کو تصویر کیا کس نے دیوار پہ شایہ باندھا اس نے کاغذ پہ ستارے ٹانکے اس نے کاغذ پہ ستارے ٹانکے ہم نے الفاظ میں دریا باندھا دیکھئے یاد کہاں تک رکھے دیکھئے یاد کہاں تک رکھے اس نے چنری کا کنارہ باندھا اپٹی ایڈوکیشن آفیسر ہڈ مافتر گورنمنٹ نیوسپل ہائی سکول کمالیہ جن کے تعاون اور دم قدم سے یہ محفل گوکا نور بنی ہے استاد محترم جناب فقیر محمد منصور جناب قطعہ آتیا نسبت خاکے کفے پائے محمد کے سوا میری مجھتے خاکے کفے پائے محمد کے سوا میری مجھتے خاک میں ہے اور کیا رکھا ہوا میری مجھتے خاک میں ہے اور کیا رکھا ہوا درمیان میں گر نہ ہو وہ ہستی خیر البشر کٹ کے رہ جائے زمین کا آسمان سے رابطہ تن توڑ نہ دے پہلی فرشت میں گھر آ کر اچھی سی کوئی بھر کرے دل کی بازی ہاں جائے وہ منصور دیوانا سا اس کو اپنے پاس بھلا کر یہ تھے استادِ گرامی جو ترمم سے محفل کو گرما رہے تھے ہمارے دم سے محبت ہمارا نام وفا ہمارے دم سے محبت ہمارا نام وفا ہمارے باز اٹھیں گی قیامتیں کیا کیا اس خوبیورت شیر کے خالق ہیں ہمارے مہمان محترم جناب سید ریاض سیدی جو صاحبال سے تشریف نائے اداس ہے حیات کیوں اداس ہے حیات کیوں علچ گئی ہے بات کیوں بجا ہے کیوں چڑاغ دل لوٹی ہے کائنات کیوں بجا ہے بجا ہے کیوں چڑاغ دل لوٹی ہے کائنات کیوں تمہارے گیسوں کے خم شریع کے حادثات کیوں احمد خواہ خاروق صاحب میری ان سے گزارش ہے کہ وہ مائیک پر تشریف نہ کر اپنے کلام شنوال بس چند اشار حاضر خدمت مائیک وعدی ذہن میں ایک آگ لگا دیتی ہے یاد کیا چیز ہے شونو کو ہوا دیتی ہے میں وعدی ذہن میں ایک آگ لگا دیتی ہے یاد کیا چیز ہے شونو کو ہوا دیتی ہے کر کے برباد زمین حسرت تعمیر میری کر کے برباد زمین حسرت تعمیر میری چاند پہ جا کے نئے شہر بسا دیتی ہے سارا تازہ یا تیرے لیئے ہم ان کو دل کے داگ دکھانے چلے گئے ہم ان کو دل کے داگ دکھانے چلے گئے افسانے اپنے غم کے سنانے چلے گئے اس آستان پہ جانے کی جررت کسے تھی دوست اس آستان پہ جانے کی جررت کسے تھی دوست ہم اپنی بے خودی کے بہانے چلے گئے بہانے 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 نگاہ 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 جدید دورِ حرس کا عدیب کشم کشم ہے اس طرف کو مسلح قدر جوا حقیقتیں جدید دورِ حرس کا عدیب کشم کشم ہے اور شیر اب لگا رہا ہے جناب جلا تو جل کے بج گیا بجا تو بج کے جل اٹھا جلا تو جل کے بج گیا بجا تو بج کے جل اٹھا چراغِ عرضوِ دل عجیب کشم کشم ہے جلا تو جل کے بج گیا بجا تو بج کے جل اٹھا چراغِ عرضوِ دل عجیب کشم کشم ہے یوں ہی بلا کے بزم میں حضور نے بٹھا لیا یوں ہی بلا کے بزم میں حضور نے بٹھا لیا یہ قرب دیکھ کر میرا رقیب کشم کشم ہے میرا رقیب مجھے ہے موت بھی عزیز زندگی سے پیار مجھے ہے موت بھی عزیز زندگی سے پیار بھی میرے لبوں پہ میرا دم عجیب کشم کشم ہے عزیز زندگی سے پیار بھی عزیز زندگی سے پیار بھی زندگی سے پیار بھی موسیقی